روڑ میں پیچ ہے یا پھر پیچ کے اندر روڑ ہے یہ ایک بڑا سوال ہے فیلال ملگیٹ سے آپ لگے لائیو تصویریں دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے اتنا بڑا پیچ شاید آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا یہ ہے یہاں کے حالات آگے کا میں ذکر کروں یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ اکٹھی تین گاڑیاں آ جائیں اسے ایک پیچ کے اندر اور اس سے آگے آپ دیکھئے کیٹل فری ہی سار یہ جب بیزے پی والے دن بار بار ایک بات بولتے تھے کہ جی وکاس کروائیں گے وکاس کا ڈنکہ پیٹیں گے وکاس کے ڈول پیٹیں گے گزب کا وکاس ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا جی کمل کھلانے سے پہلے کیچڑ کرنا پڑتا ہے شاید یہ وہی کیچڑ ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں فیلال اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے کو کہیں گے کہ یہ تو کانگریسی ہے بھائی کسی کی کوئی نہ تو اٹھنی لے رکھی نہ کانگریس والے میری بھوا کے لڑکے کوئی لے نہ دینا نہیں بات کریں گے مدے کی بات کریں گے سچائی کی اور بات کریں گے ان کے حالات کی یہ میرا پیسہ نہیں ہے یہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اور وہ پیسہ یہاں پر آج کیا ہو رہا ہے ویسٹیز کبھی بھی اس پرکار پیچ لگتا ہے یہ بڑا سوال ہے اور کبھی اتنے بڑے بڑے پیچ لگتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیمرا میں ان کو کہوں گا یہ تھوڑا ایلرٹ ہو کے دکھائیں یہ دیکھ پا رہے ہیں اتنا بڑا پیچ کیا بات ہے ویری گوڈ کتنی دوری کے اوپر آپ چلیں اکٹھی تین تین گاڑیاں اس ایک پیچ کے اندر آ سکتی ہیں یہ ہے ہیسار کا اندھا دوندو وکاس جو شاید کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں اور بڑے بڑے لیول کے منطری ہیں ہمارے ایمپی صاحب تو دیکھنے کوئی نظر نہیں آتے میں ان کو کہوں گا کہ صاحب چشمہ تھوڑا ساپ کر لیجئے ایچار ٹونٹے کی اوپر آپ آنکھ کھول کر دیکھئے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہیسار شہر نے آپ کو ووٹ دے کر ایمپی بنایا تھا میمبر آف پارلیارمنٹ کے اندر بیزنے کا کام کیا تھا یہ کونسا وکاس کروا رہے ہیں آپ یہاں پر یہ بریکر لگا دیا اب یہ بریکر بنایا یہ دیکھئے آپ کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ بریکر لگانے کے لیے بریکر بنانے کے لیے کہاں سے پرمیشن لگتی سب سے پہلی بات تو یہ بریکر بنایا ہے نہ تو یہاں پر کوئی سکول نہ کوئی انسٹیوٹ نہ کوئی کولیز نہ کوئی ہسپیٹل اور نہ ہی کوئی موڈ اور دوسری سب سے بڑی بات یہاں پر رات تو رات چھوڑی ہے دن کے اندر اس کو بنا دیا داتا ہے کوئی انڈکیشن نہیں دی کہ یہاں پر بریکر بنا دیا گیا اگر کوئی ویکٹی سپیڈ میں آیا اوپر سے گیا ہو گیا کام جمعیوار کون بڑا سوال ہے ہو سکتا ہے ودایک کمل گپتا جی گھر سے بیٹھ کر دیکھتے ہوں یہ ویڈیو تو میں گپتا صاحب سے ایک سوال پوچھنا پچھا ہوں گا کہ سرکار کے اندر آپ کا حصہ ہے اور یہ سرکار چل کیا رہا ہے یہاں پر یہ کون سا وکاس ہے جو اتنے بڑے بڑے پیچ لگا کر آج حصہ شہر کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کبھی بھی پیچ اس طریقے سے لگایا ہی نہیں جاتا ہے آئیے فٹا فٹ کر کے آگے آئیے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیچ آخر لگایا کس طریقے سے لگایا ہے ان سے باتشیت کریں گے یہ سب ہی محنوب ہوئے اس آرشائر کے کھڑے ہیں تو فلال یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے گڑے اس روڈ کو جو یہ روڈ بنایا گیا تھا اس کی جنونٹی کو درش آتے ہیں کہ کتنا جنون یہ روڈ بنا تھا اور جو لوگ اس روڈ بنتے ٹائم کھڑے تھے نا وہی لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پیچ جب لگ رہے تھے وہی لوگ یہاں پر کھڑے تھے اور وقت بتاؤں آپ کو فلال کتنا ہوئے یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ وقت دیکھ پا رہے ہیں آپ پانچ بج کر سترہ منٹ ہوئے ہیں اور ہمارے آتے ہی وہ وقتی یہاں سے رپو چکر ہو گیا آتے ہی پتہ تھا اس کو ویڈیو بنے گی تم لوگ کام ڈنکا کرنی رہے یہ حالات ہیں ایک گھنٹے کے لگ بگ اس کو ہو چکا یہاں سے بھاگے ہوئے یہ لوگ رات کو رات و رات تک کام کرتے ہیں لیکن آج جب سچائی کی بات آئی تو آتے ہی گائب ہو گئے میں گپتہ صاحب سے پوچھتا ہوں سرکاریں بہت آتی ہیں وکاس کا نام لے کر آتی ہیں لیکن جو نیچے کے ادھیکاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر اس لیول کے اوپر اس شہر کو نہیں پوچھوا پاتے جس لیول کے لیے نیچے کے لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ اتنے گھڑے اس روڑ کے اوپر ہے اتنے گھڑے مٹی ہے مٹی کے اوپر یہ تارکول بچھا رہے ہیں یا کیا بچھا رہے ہیں کبھی بھی پیچ ایسے نہیں لگتا یہ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبھی بھی پیچ لگے گا اگر یہ کھڑا ہے تو پورا کا پورا روڑ اتنا کٹنگ ہوگا اور کٹنگ ہو کر اس روڑ کا لگبک قریبن قریبن اتنا حصہ نیچے تک کا کٹنگ ہوگا اور پھر اس کی اوپر مال بھرا جائے گا پورے انڈیا کے اندر اگر کوئی یہ طریقہ بتائے کس طریقے سے ہم نے آپ پر پیچ بھرا ہے تو مو مانگا انام اس وقتی کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کٹر صاحب نے ایک گوشنا کی تھی کہ جی آنے والے وقت کے اندر جب بھی روڑ کے اوپر کئی پر کھڑا دیکھے گا تو پانچ سو روپے آپ کو انام کے ملنے والے ہیں پانچ سو پتہ کیسے چار سو روپے تو پانچ سو روپے اگلے سے لیے جائیں گے سو روپے کچھ انام کے تھی ایک بہت بڑی گوشنا تھی لیکن وہ اب بھی تک آئی نہیں ہے انتظار ہو رہا ہے اگر یہاں یہاں کی میں بات کروں نا تو اس روڑ روڑ کے اوپر میں کروڑ پتی ہو سکتا ہوں کٹر صاحب ریکویسٹ رہا پھٹا پھٹ کر کے وہ سکیم لاغو کیجئے آپ اس کا انتظار ہو رہا ہے ابھی بات چیت کر لیتے ہیں یہاں کے جو محنوب ہوئے نا ان سے یہ دیکھیں آپ یہ کونسا وقاس کیسا وقاس لگاتار وقاس جو ہے وہ دہاڑے مار رہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دہاڑے مار رہے یہاں پر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلی یہ روڑ بنایا ہے یہاں پر یہ ہے یہاں کے لائیوہ حالات آج آئیے ادھر بات چیت کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں ایم سی صاحب سے جو کی یہاں کی جنتہ نے ووٹ دے کر ان کو سیلیکٹ کیا تھا اور آگے بیجا تھا تو فیلال بات چیت کر لیتے ہیں ایم سی صاحب نمسکار نمسکار دی ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کہ یہ روڑ ہے آر سی سی اور اس کے اوپر پیچ لگائے گئے ہیں بزری کے کیا یہ چل پائے گا یہ روڑ بلکل نہیں چل پائے گا آج میری ایکسن سے بات ہوئی ایکسن کرنے لگیا جو سی سی کا ہم اس کو سی سی کا پیچ پرک کر آ دیں گے مگر وہ تو الگ ہونے لگ رہا ہے کیوں کرے ہو ایسا بلہ جہاں ہم اس کو بیٹومین کا بنا دیں گے بیٹومین کا بناو گے اپنے برسات کا سمیہ بھی دیکھا ڈائی سے تین پوٹ پانی اس روڑ پہ بڑھتا ہے اور ہم نے ریٹن میں دے رکھیا ہے ہمارا لیکت میں دینے کے بعد بھی پانچ ایم سی جنہاں اب جو اکیس تاری کی میٹنگ میٹنگ ہونے والی ہے اس میں بھی پانچ ایم سی اس روڑ کے بارے میں سپیشل ہمارا آجنڈے میں ہے یہ روڑ جب بنا تھا بہت بڑیا طریقے سے روڑ بنایا تھا پوری جنتہ کو پتا ہے آج اس کے اوپر پیچ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیا یہ اس وقت پر اچھا بنا تھا بلکل اچھا نہیں بنا تھا کیونکہ یہ گارنٹی پیرنڈ کے اندر ہی ٹوٹ گیا تھا اور یہ روڑ بنا لے والا جو ٹھیکے دار تھا اس سے سمبندی جو بھی یہ دکھا رہی تھے ان پر کیس بنے ہوئے اور ٹھیکے دار کی جو جو جمان تراشی ہوتی ہے وہ بھی جفت ہے جو پیچ لگ رہی ہیں کیا یہ پیچ بھی ڈنگ سے لگ رہی ہیں یہ پیچ تو ہو ہی نہیں سکتے ڈنگ سے کیونکہ اس میں پہلے میٹی ڈال لی ہے آپ لوگوں نہیں دکھا تھا کہ اس روڑ میں دو سو باسٹ گڑے ہیں جو جو بڑے بڑے عدیقاری ہیں آفیس کے اندر بیٹھے ہیں روڑ کے اوپر نہیں نکل پا رہے ہیں جنتہ کا پیسہ یہاں پر خراب ہو رہا ہے کیا جھک مار رہے ہیں وہ آفیس کے اندر بیٹھے ہیں وہ اسے یوں ہے کہ ان کی نیت میں فرق ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے نیت میں فرق ہے ملد آپ کیا لگتا ہے نیت میں فرق ہے نیت میں بھائی پرتی نیدیوں کے بھی فرق ہے جن پرتی نیدیوں کے یہ بھلے آدمی ہے تھوڑی سے باقی کیوں کی باقی ہے نا کہ ایک کچڑ ساری لپٹ جاؤ تو تھوڑے بہت لپٹے یہ بھی پاؤں گے اصل میں پرتی نیدی ہے نا جتنے جن پرتی نیدی سارے چور ہے کمیشن چور ہے نا جنتہ سے کوئی مطلب ہو نہیں بی جے پی کا نام لے وہاں چور ہی کر رہے دبا آگے جنتہ کا یہ آگیا ہے آپ کے سامنے ہے پہ اس روڑ پہ کبھی بھی یوں بجری والا ٹکے کا آج سب سے بڑی بات پتہ گیا یہ جو روڑ بڑے ہوگا نا اس ٹیم میں کہوں بہت بڑیا بڑیا ہوگا کیا لگتا ہے ایک سیدھی بات کی اس کے اندر جیمیوار کون ہے لیپت کون ہے جیس پرکار آپ بات چیت کر رہے ہیں لیپت کون ہے تو دیکھو پرتی نیدیو ادھکاری دونوں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو روڑ بڑا تھا نا اس ٹیم کے جائی انجینئر بغیرہ جو ہے میں تو کہتا ہوں سب انجینئروں کی ڈگری جانچ کرنی چاہیے کدھے با بیارش ہے نکلی تو نہیں لیا رکھی لگ رہے تو سی فارشی ہیں کیونکہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو دو فٹ آپ کی چھت پے آئے اگر چھت پے پانی کھڑا ہوگا تو چھت پکے گی چاہیے کتنی بڑیاں بنا لو ایک ڈپارٹمنٹ آپ کے ایریے کے اندر وکاس کروانے کے لیے ڈنگ کا پیٹ رہا اور وکاس کروانے کے لیے وہ یہاں پر آ بھی چکا ہے کیا انہوں نے آپ سے پرمیشن لی کہ ہم آپ کے ایریے کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی گروپ نہیں آیا کہ جو یہ کہیں ہمیں آپ کی کاس کرنا چاہتے ہیں آپ جن پرتی نیدی ہیں جن پرتی نیدی سے کیا پوچھنا نہیں چاہیے ڈپارٹمنٹ کو کیا آپ کے لیے کے اندر ہم یہ وکاس کروانے کے لیے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ایسا ہے جی سویدان نے جو ہے نا جن پرتی نیدی اس لیے بنایا تھے کہ یہ افسر شائی پر نظر رکھیں یہ غلطوں نہیں کر رہے لیکن یہ مال ہو چکا ہے جن پرتی نیدی اور افسر شائی مل کے شہر کی جنتہ کا پیسہ لٹ رہے ہیں جنتہ کی جیب پر نظر ہے جنتہ کی جیب پر نظر ہے دون ہوگی پرتی نیدی ہوگی ادھگاری ہوگی دبا کے مال کٹن لگ رہے ہیں جتنا بسٹر ہے جاریس گورنمنٹ میں اتنا کبھی ہویا ہے اس سے بڑا پرسٹہ چار اور بیوکوفی کیا ہوگی جو آر سی سی کی سڑک ہے اس کے اوپر تارکوں سے باتیں سننے کو نظر آتی ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے نا وہ اماندار سرکار ہے یہ وکاس کر رہے ہیں نا لوگوں نے اپنے بچوں کا نام وکاس رکھنا بند کر دیا ہے یہ وکاس کی چھاتی پڑھ رہے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کا نام وکاس رکھنا بند کر دیا ہے یہ دیکھ لوگ وکاس کا حال پہلے دیو سڑک ایسی بڑھائی جو دو سال میں ٹوٹ گی وہ ٹوٹ گی اس پر تارگول بردی لے آکے یا لوگوں کے جوہی آکھیں بند کر رکھیں گے لوگوں نے بھی بند کر رکھیں بہو نہیں رہا کوئی بھی ایک بات بتائیے جب بھی پیچ ورک جو بھی ہوتا ہے تو وہ قریبن قریبن درتی کہ چار ایسے سے اس کو کاٹ کر چھے انچی چار انچی نیچے تک جا کر اس کے بعد میں ایک بلوک تیار ہوتا ہے کیا وہ کیا گیا ہے کم سے کم سیم میٹریل سے تو پیچ ورک کر دو نہ سی میٹ سے بنا دیتے ہیں اس کے لیچے بجری ڈال دیتے ہیں اس کے لیچے بجری ڈال دیتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیچ میں نے نہیں دیکھیں پیچ ورک ہونا چاہیے یا پھر روڑ کا ہی ٹینڈ رونا چاہیے پہلے آپ نے سڑک دیکھی تھی یہاں سڑک دیکھی تھی گیا جب پہلے کھڑوں میں سڑک تھی تو پیچ ورک میں سڑک ہوگی ہے وہی کہ وہی سیچویشن آگی ہے وہی کہ وہی ہے پہلے کھڑوں میں سڑک تھی سڑک مکھڑے نہیں تھے پہلے کھڑوں میں سڑک تھی آپ پیچ ورک میں سڑک بڑا دی آپ بیجے پیسے ہیں اور اسہارک شہر کے ویدائک ہیں جن کا نام کمال گوپتا جی ہے وہ بھی کبھی کبھی دیکھیں جب آن جو ہے وہ لڑ کھڑا جاتی ہے جنڈے کا آپ مان کرنا چاہیے کوئی بات نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن شہر کے اندر جو وکاس ہو رہا ہے ایسے اندہ دوندو وکاس کے لیے وہ بھی آپ کے لیے کے اندر آپ ان کو جمعیوار سمجھتے ہیں یا پھر نہیں کس کو کس کو ودایک صاحب ودایک صاحب تو جو آتا ہے کوٹا انہوں نے ہمارے کو تو کہہ رہا ہے کیا جو کام آپ بتائیے کام ہو رہے ہیں پہلے گیا پہلے کتنی زیادہ ہو رہے ہیں یہ اندہ دوندو وکاس کروانے کے لیے جمعیوار کون ہے اس کے لیے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پیچ پر ایک اور میٹی ڈالنے کے لیے ہم اس کے بالکل خلافہ ہیں میں ٹائم بتا سکتا ہوں کہ جس ٹیم پہ جس ٹیم پہ سٹیو اور ایک سمس صاحب سے میری بات ہوئی ہے آپ کی بات تو ہو گئی آپ نے منع کر دیا آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی عدی کاری اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جنپرتی نیتی کی کوئی ویلیو رہ جاتی ہے کہ ابھی جمعیوار ہوں میں ان کو روک کے گیا ہوں ہوں تو مجھے یہاں کوئی نہیں ملا ہم کو کہہ کہ گیا ہوں کہ یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ بھی دیکھ رہے ہو نہیں ہے وہ سب سے بڑے ایم سی ہو آپ ہم کو سب کو پتا ہے ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کہ آپ کے بولنے کے بہت بھی وہ لوگ یہاں پر پہنچے اور اس پرکار کا کام یہاں پر کر کر گئے ہیں جنتا کا پیسہ لگا ہوئے لیکن آپ کا بھی پیسہ اس کے اندر لگا ہوئے میں جنتا سے الگ نہیں ہوں میں جنتا سے الگ نہیں ہوں اور یہ جو کام ہو رہا ہے میں اس کام کی بھرترسنا کرتا ہوں اور ہم نے ریٹن میں بھی دیا ہے بلکہ اور سب ہی پانچ ایم سیز پانچھے آٹھ نو دس جو اس سے روڑ سے لگتے ہیں سب نے ہم نے کہا کہ اس روڑ کو دوبارہ بنا ہو دوسرا یہ دیکھئے دوسرا یہ ہے کہ یہ روڑ ماپ دند کے حساب سے کیونکہ یہاں پانی کی نکاسی نہیں ہوتی جب برسات کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں ڈھائی سے تین فٹ پانی بڑتا ہے تو ڈھائی سے تین فٹ پانی بڑتا ہے گاڑی آئے بند ہوتی ہے جب پانی کی نکاسی نہیں ہوگی نہ تو بیٹومین کا روڑ یہاں ٹکے گا نہ سیسی کا ٹکے گا تو ماپ دند کے حساب سے روڑ پہلے ہی نہیں بنیا اس میں تو جب سے یہ بنیا ہے سارے اس قائد کے دائرے میں آج یہ کیا ہے کیا نہیں ہے ہم تو کہیں نہیں رہے پیچور کیا لگتا ہے شکی سوئی جو ہے وہ کدھر کدھر گھومتی ہے جس کی بھی سرکار ہے جس نے بھی یہ کام کروایا ہے بغیر ماپ دند کے وہ سارے ذمہبار ہیں سکی سوئی جالا ہے انجینئر پہ یہ کہیں بھی لگا لو آپ روڑ کا لیول کہیں نہیں ہے اس کا مطلب ان کی جتنے انجینئر ہیں یہ ہے جائی ایس ڈیو ہے ایکسن ہے ان کی ڈگری یا تو بیارسہ یا اوڈیسہ سے یہ پروپر دنگ سے پڑے ہوئے نہیں ہے جب یہ آل آتا ہے سیدھا سیدھا ایک سوال کیا کہیں گے یہ کب تک چلے گا یا پھر ایک دو سال کے لیے لولی پوپ دے دیا گیا پیچ بڑھ دیا گیا دو سال بعد میں ٹینڈر کریں گے لولی پوپ لوگے یا پھر آگے بولوگے بھائی صاحب آپ نے دو سال کا تو بہت بڑا نام لے دیا یہ تو دو دن کا لولی پوپ ہے یہ تو دو دو دن میں تک چلے گی آپ دیکھ لینا لولی پوپ دیا گیا تھا وہاں پر جندل پارک کے سامنے لولی پوپ دیا تھا اور میں نے اس کی آواز اٹھائی دی دو سال آج نکل گئے دوبارہ وہاں پہ پیچ بڑھ بھی نہیں ہوئے سارا کا سارا روڈ ٹوٹ چکا ہے مانتے ہوگے اب یہ دو سال کا لولی پوپ اس کو مانے یا نہ تو دو دن کا یہ دو دن میں ٹوٹ جے گی یہ دیکھو موٹ سا ایک لگا دیکھو پینڈل سا ہی اندر دسگی وہ اور آپ ہے نا ہمارے وارڈ کے اندر چل کے دیکھو ہر گڑی ٹوٹی ہوئی ہے ہر گڑی ایک گڑی ایسی بتا دو جو بنی ہوئی ہو لیکن جو بنی ہے وہ کسی کی پرسنل ہی بنی ہوگی انہیں تھا دیکھو والم کی جنتی ہے کل کی ہماری صوبہ یا ترہ نگلتی ہے صبح اندر سے جانا پڑے گا گندگی میں سے جانا پڑے گا آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے ووٹ نہیں دیے یہ سرکار کا دھگا نہیں بنتا کہ ہمارے وارڈ کے اندر کام کرے روڑ کو لے کر اب آگے کیا کرنے والے ہیں جنتا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے ایسا ہے اس روڑ کا ہم نے ریٹن میں دے رکھیا ہے اور من نے آپ کو بتا دیا کہ پانچ ایم سیز جو اس روڑ سے لگتے ہیں ہم نے سب نے کہا یہ روڑ جہاج پل سے لے کر میل گیٹ تک جیسے میل گیٹ سے ایک چار تک بنے آئے پھیک اسی طرح اسی طرح کا روڑ یہ بننا چاہیے یہ دیکھ پا رہے ہیں میں آپ کو ادھر دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے ابھی ابھی اسے روڑ کو بنائے گیا ہے اور اس کے باوجود اس سائیڈ سے روڑ کو بند نہیں کیا ہاتھو ہاتھ اس کے اوپر وکل آنے شروع ہو چکے ہاتھو ہاتھ اس کے اوپر ٹریفک آنا شروع ہو چکا ہے اور ہاتھو ہاتھ یہ روڑ یہاں سے یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ پھٹنا بھی شروع ہو چکا ہے یہ آخر چل کیا رہا ہے یہ کونسا وکاس ہو رہا ہے کیسا وکاس ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگ شک کے دائرے کے اندر ہیں آج بھی اس کا ٹینڈر نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے پیچ بریز آ رہے ہیں جسے ایک پیچ کے اندر تین تین گاڑیاں سما جائیں تو یہ کیا چل رہا ہے میں ودایک صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ صاحب اس پرگار کا وکاس نہ کروائیے وکاس تو کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ تو وناش کہہ سکتے ہیں ہم اس کو باقی آپ کا کیا ماننا ہے کومنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا اور دیکھتے رہیں ایچار ٹوانٹی نیوز انڈیا آپ کے باز دنیواز جائند جائے بارت